میڈیم بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے ریاستی داروں کے ساتھ کھڑے ہیں اپولیشن کے کرپشن کیسز امام کے ساندھ لائیں مہنگائی کے خاتمے پر پوری توجہ دے رہا ہوں مزدر اعظم امران خان کی حکومتی درجمانوں کو اجلاس میں گفتگو پارٹی اراکین کا آیاس صادق کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ اپولیشن کی ریاست مخالف بیانیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکمت عملی تیکر لی گئی پی ڈی ایم قیادت نہ سمجھے آیا صادق کا بیان پس منظر میں چلا جائے گا قامی اداروں کے خلاف زہر پھیلا کر دشمن خوش کرنے کی کوشش ناکام ہوگی وزر اطلاق سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ بولے عوام گجرمالہ کوئیٹا جلسوں کے ملک دشمن بیانیے کا حساب چاہتے ہیں عوام مزار قائد کی بے حرمتی کا بھی حساب چاہتے ہیں پنجاب کابینہ میں بڑی تبدیلی فردو ساشی قوان حکومت میں ایک بار پھر ان فیاض الحسن چوہان سے وزارت اطلاعات پنجاب کا قلمدان واپس لے لیا گیا فردو ساشی قوان معاون خصوصی براہ اطلاعات وزرعال پنجاب تاہینات نوٹفکیشن جاری فیاض الحسن چوہان کے پاس وزارت کا لونیس کا قلمدان رہے گا مہر محمد اسلام اور زبار حسین سے بھی وزارتیں واپس لے لی گئیں احتساب عدالت لاہور کا منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان پر گیارہ نویمبر کو فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ عدالت نے شہباز شریف کو چاروں وعدہ معاف گواہوں کے بیانات کی کاپیاں فراہم کر دیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جیل سے عدالت پیش کیا گیا آپ کو بکتربند گاڑی میں لائے گیا کیا کہیں گے صحافی کا سوال یہ ظلم ہے مگر کوئی بات نہیں شہباز شریف کا جواب مریم نواز کی احتساب عدالت آمد کمرہ عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملاقات پیڈی ایم جلسوں گلگت بلتستان الیکشن پر بات چیت مریم نواز کہتی ہیں حکومت جو میار سٹ کر رہی ہے اس کو بھی بھوکتنا پڑے گا اگلے سال الیکشن کا ہے گلگت بلتستان الیکشن مسلم لیگ نون ہی جیتے گی شین نون اور میم لیگ کی باتیں کرنے والوں کو پیغام مل گیا کہ ہم سب اکٹھے ہیں امران خان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں نیازی صاحب جو مرضی ظلم کر لے ہم ٹوٹنے والے نہیں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا بیانیہ ایک ہی ہے ترجمان نون لیگ مریم اور انگزیر کی میڈیا سے گفتگو بولین وفاقی قابینہ بیاتا چینی چور بیٹھے ہیں شہباز شریف کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگائی جا رہی ہیں آپ تو کہتے ہیں منصوبے کرپشن سے بنے ہیں تو پھر انہیں استعمال نہ کریں کہ آپ نے لوگ ایسے لگائے جو کام کرتے نہیں ہیں آپ نے لوگ وہ لگائے ہیں جو اپنے پیسے کا حساب نہیں دے پاتے تو آج ان کو استثناء دے دی گئی ہے کہ آپ سے نیب نہیں پوچھے گا تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ سبریم کورٹ شاید سوہ موٹر نوٹس لے لے کہ آئی جی پولیس کو کس نے اغواہ کیا اور یہ ایسے قانون کیوں بن رہے ہیں جو ایک ادارے کے دیئے یہ ایک شخص کیلئے بنائے جا رہے ہیں اہدستاب عدالت کراچی میں شاہد خاقہ نباسی اور دیگر کے خلاف پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس کی ساماتیس نویمبر تک ملتوی عدالت میں گواہ نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا سابق وزر اعظم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا چینی آرگندم کی کرپشن عربوں سے اوپر چلی گئی ہے عوام کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں وفاقی وزراء سالہ دن بے عزتی کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور جانلڈ ٹرمپ صدارتی الیکشن ہارنے کی صورت میں نتائج ماننے سے انکار کر سکتے ہیں امریکیوں نے خدشہ ظاہر کر دیا امریکہ میں ایک سو تیس ایکٹیویسٹ گروپس کا اتحاد بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ممکنہ صورتحال سے نمتنے کے لیے تمام گروپوں نے احتجاج کی تیاری کر لی انتخابی نتائج ماننے سے انکار کی صورت میں امریکہ کے جمہوریت پسند طبقے میں خدشات جنم لینے لگے